اور ہمارے اور ہمارے سب وعدہ تا ایک منٹ واپس آر آپ کے بعد اسی خبر پر زیادہ ڈیٹیل کے لیے سب سے پہلے خبر بریک کرنے والے ہمارے سب وعدہ تا پیوش پانڈے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں پیوش ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں ترہ ترہ کی باتیں کہی جاری ہیں لیکن گراؤنڈ کیا دیا ہے چناؤ آئیوگ نے کیا گھوشتہ کی گئی ہے ذرا ڈیٹیل میں بتائی ہے چناؤ آئیوگ نے صاحب طور پر کہا ہے کہ ویبن نے پارٹیوں کی طرف سے یہ مانگ کی گئی تھی چونکہ سہوار پڑھ رہے تھی دیپاولی پڑھ رہی تھی تو ایسی اس سٹی میں انہیں جو ریتار پسار کا موقع تھا اس میں بھی بادہ آ رہی تھی اور ایسی اس سٹیوں کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے تاریخ کو بڑھائے جانے کی مانگ کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ چناؤ آئیوگ نے جو تاریخ تھی وہ تیرا سے بدل کر دیس کر دی ہے اور اس میں پشت طور پر کہا گیا ہے چناؤ آئیوگ کی طرف سے کی ریلیزیس پنکشن کی وجہ سے اور تیواروں کی وجہ سے یہ تاریخ بڑھائی جا رہی ہے جس کی مانگ ویبن راجیتک دلوں کی اور سے کھی گئی تھی جیدو تن بلکل بلکل بیوش کئی راجیتک دلوں نے اس کی مانگ کی تھی اور اسی مانگ پر وچار کرتے ہوئے چناؤ آئیوگ نیا اتر پدیش کے ہونے والے اپچناؤ جو نو سیٹوں پھر ہو رہے ہیں اس کی تاریخوں کو بڑھا دیا آپ 13 نومبر کی بجائے 20 نومبر کو یو پی کے اپچناؤں میں ووٹنگ ہوگی بہت شکریہ پیوشش شانکاری کے لیے تو فلان ایک پر پھر سے آپ کو کرحل میں لے چلتے ہیں دونوں دلوں سے بات ہو گئی آپ کی ستھی بہت خراب ایسی دیش میں کہی جارے کیوں آپ اتر پدیش میں تھالی میں سجا کے دے دیے بھائیہ ہم نہیں لڑ پائیں گے چناؤ سماجوادی پارٹی آپ لڑ لو اور آپ ہی کے خلاف یہی سماجوادی پارٹی مہاراشت میں نو امیدوار کھڑے کر دی چھار کھن میں 21 امیدوار کھڑے کر دی کیوں ڈرتے ہیں اتنا لوگ چناؤ لڑنڈے سے ڈر لگتا ہے کیا کانگریس کو کانگریس پارٹی ہمیزہ سیکولر بات کرتی ہے اور جو گڑ بندن بنایا ہے وہ جس طریقے سے چرپائی میں چار ٹھانگیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے سب پارٹیوں کے چھوٹے تل ملا کر چارپائی پہ ایس سی سماج کا بھی بیٹھے گا بیک بڑ بھی بیٹھے گا آپ یوپی میں ڈر کیوں گئے ہیں کیوں دو سیٹے کانگریس سماجوادی بڑتی دی رہی تھی کیوں لڑے نہیں ہیں سبدان بچانے کے لیے ایک انڈیا کٹ بندن بنایا ہے تو مہاراشت میں سبدان خطرے میں نہیں ہے کیا سبدان بچانے کے لیے انڈیا کٹ بندن بنایا ہے مانی راشتیت پورو راشتیت مہاراشت اور جھارکھنڈ میں سبدان خطرے میں نہیں ہے صرف یوپی میں خطرے میں ہے کیا پورے بھارت میں سبدان خطرے میں اور سبھی سماج کے لوگ انڈیا کٹ بندن میں اب مینپوری والے دیکھئے جو چناؤ آیوگ نے حوالہ دیا ہے اس میں کہا ہے کہ تیہاروں کے وجہ سے ووٹنگ کم ہوتی اس لیے ہم نے چناؤ آیوگ نے تاریخوں کو بڑھا دیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ مینپوری میں کس کے راج میں سب سے زیادہ وکاس ہوا تو آپ سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ سبھی بتائیں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیے یہ بتائیے کس مکہ منتری کے راج میں مینپوری میں سب سے زیادہ وکاس ہوا اکلے شدف اکلے شدف اکلے شدف لیکن یوگی جی نے مینپوری کے لئے کچھ کیا ہے 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 کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا یوگی جی نے کیا ہے کیا ہے ایک لوگ ایسے بھی ملے ہیں جو کہا ہے یوگی جی نے یوگی جی تو پورے پردیش کا کائے کلپ کر رہے ہیں یوگی جی تو پورے پردیش کا لائن آرڈر ٹھیک کر رہے ہیں کیا کیا ہے مینپوری کے لئے مینپوری کے لئے یوگی جی نے بہت کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں گے اکلیش جی نے سائر مینپوری جی نے پورے اترے پردیش میں کام کیا ہے سرزاد کی کے لیے سب کے سمبان کے لیے سب کے لیے کیا ہے کوئی لوگی تھی نے ساری جاتیوں کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا پریشانی ہے مینپوری والوں مینپوری والوں کے لیے مددہ کیا ہے زرہ مددہ کی بات اس اپچنا میں اکلیشی کے ستیفی کے بعد مینپوری کرحل والوں کے لیے مددہ کیا ہے مددہ میں یہ باتا رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے بی جے پی نے 8 سال کی سرکار میں ایک یونٹ بجلی کا اتبادن نہیں کیا ہے جو بھی کام کیا ہے سب سمانجبادی پارٹی نے ہی کیا ہے کوئی بھی پارٹی سب سے بڑا مددہ آج کے سمیے میں سب سے بڑا مددہ ہے ڈی ایپی خاد کا کسان لائن میں لگ کے ایس ڈی ایم ایس ایچ او یہ خاد بٹوا رہے ہیں لاتھیا پڑ رہی ہیں کسان پر یہ بوٹ مانگنے جائیں تو گاؤں میں کیسے بوٹ ملے گا ملتا ہے کیسے بھلے گا خات کون دے گا یوگی جی دیں گے اکلیش بھئیہ تو ستہ میں نہیں ہے پھر کیسے خات ملے گا بھروسہ ہے لوگ سباہ میں تو آپ نے جھولی بھر دی بدھان سباہ میں کس طرف جا رہا ہے امین پوری ہے بتاؤ دو یادو پریوار کے دو لوگ چناوی میدان میں ہیں دونوں دباد ہیں کون سا والا دماز اچھا لگتا ہے امین پوری والوں کو بھروسہ ہے لیکن ایسا کیوں اچھا ایک بات میری سنو اکھلیش یادو آٹھ سال سے ستہ میں نہیں ہے سات سال سے ایسا کیا کر دیا ہے کی مینٹبوری والے اخلیش شادہوں نے مجھ پانچ کام بتائیے مجھے مجھے کیا ہے دیکھیں کیا کیا بتائیے اخلیش جی نے گھا کیا بتائیے اخلیش جی نے اکلیش جی کے راج میں سڑکے بہت اچھی تھی اور یہ سمجھ لو کی سارے بجلی کے بل بھی بہت اچھے تھے لیکن بی جی پی کے راج میں صرف سالوں کو راج کرا دیا سالیوں کو راج کر رہے ہیں اس ٹیمپے